انسانی حقوق کا عالمی دن اور پاکستانی مسیحوں کا یومیسیا فاسٹر ڈاکٹر میکس شریف نے انسانی حقوق کے عالمی دن کے موقع پر مسیحی خواتین کے احتجاجی مسائرے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مسیحی برادرے ان کی کم سن بچیوں کے ساتھ ناروہ سلوک بند کیا جائے مظاہرین سے خطاب کرتے ان کا مزید کہنا تھا کہ مسیحی بچیوں کو پاکستان اور قوم کی بیٹیاں سمجھا جائے ان کو وہیں عزت و احترام دیا جائے جو مسیحی برادری کے لوگ اکثریتی طبقے کی بیٹیوں کو دیتے ہیں مسیحی بیٹیاں محبے وطن وفا شیار ہیں تعلیمتی بسکری زندگی کے ہر میدان میں ان کے خدمات اور قربانیوں کا سلسلہ جاری اور گیرہ قدر ہیں سیاستان و علماء کرام شائعہ حکومت اپوزشن پارٹیوں کی بہیسی اقلیتوں بالخصوص مسیحوں میں سوال یا نشان چھوڑے ہوئے ہیں کہ اکثریتی طبقے سے کوئی بھی ذمہ دار پارٹی ہیڈ یا مذہبی سیاسی پارٹی اسمبلی میں آواز پلند کرنا اپنی توہین سمجھتے ہیں آپ نے مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ وزیراعظم چیف آف آرمی سٹاف چیف جسٹس آف پاکستان وزرائی اللہ تمام آئی جیز تمام پی آئی جیز پولیس کے جوان پاکستان کی مسیحی برادری اور بیٹیوں کو تحفوز بنام کر کے حساس محرومی کو دور کریں اس پیغام کو لے کر آئے ہیں کہ مسیحی بیٹیوں کے جو عزت نفس پمال کی جا رہی ہے اس گنون فیل کو بند کیا جائے اور زبردستی نکاح کر کے کم عمری میں مذہب تبدیل کروانے کے فیل کو بھی بند کیا جائے مسیحی بیٹیاں قوم کی بیٹیاں سمجھا جائے ان کی عزت جو ہے وہ پوری قوم کی عزت سمجھی جائے اس لیے ہم عرباب اختیار اور حکمرانوں کو یہ بات باور کروانا چاہتے ہیں کہ مسیح بیٹیاں وہ بیٹیاں ہیں جو طب کے مدان میں جو جنگ کے میدان میں جو صحت اور جو تعلیم کے میدان میں اپنی گران قدر خدمات سر انجام دیتی آئی ہے ان کی عزت نفس کو پمال ہونے سے بچائے آ جائے کم عمری کی زبردستی مذہب تبدیل کروانے کی جو رسومات پاکستان میں بڑھ رہی ہیں ہم ان کی پورز اور مذہبت کرتے ہیں